بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگیگا پنجاب ہم خیال گروپ کا ذرنہ چوتھے روز میں داخل تاہم حکومتی کمیٹری کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اگیگا پنجاب ہم خیال گروپ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے واقعی 25% دسپریٹی الاؤنس کی منظوری دے دی ہے تو نوٹیفکیشن کی اجرائیگی میں کیار کا اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ نوٹیفکیشن کی اجرائیگی تک ہم تلنا جائے رکھیں گے ہمارا مطلبہ ہے کہ فیڈل گومن کے طرح مارچ سے 25% دسپریٹی الاؤنس کا الان کیا جائے اور اس کا فیڈ فور نوٹیفکیشن جگیا جائے میڈم رکسانہ جو کہ لیڈی ہلت پرکر کی سربراہ ہیں اپنے ولولا انگیز بیانات سے مظاہرین کے جذبات کو کرما رہی ہیں جرد نے اس جذبے نے اس حمد نے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ سب آپ کی طاقت ہے یہ سب آپ کی جرد ہے ہمارے آفیسرز کو یہ ہدایات ہے کہ لیڈی ہلت ورکرز کو ڈھائے جائے ڈھکایا جائے روکا جائے لیکن جتنا وہ روک رہے ہیں اتنا زیادہ بغاوت پر رہی ہے اور اپنا حق چھیننا بغاوت نہیں ہے اگر اپنا حق چھیننا بغاوت ہے تو ہم یہ بغاوت جاری رکھیں گے ہم باغی ہیں 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 پنسو جب ہمارے دھرنے کا پہلا دن تھا تو ہیلت ریپارٹمنٹ کے اوپیسرز کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے اس میں پروگرام ڈیریکٹر اور ڈیپٹی سکٹری ہیلت شامل تھے ہماری نیشنل پروگرام کی جو آپ گریریشن کی سمری ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی لیکن ہمیں جو نوٹیفکیشن چاہیے یا سمری کا جو سٹیٹس ہے اس وقت کا اور اس کو سپیڈ کو تیز کرنا ہے اس پر جو تحریر ہمیں چاہیے وہ دینے پر آمادہ نہیں تھے ہم نے ریفیوز کر دیا اور ہم نے دھنے کو جائی رکھا اس کے بعد کل سے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو سٹیٹس صاحب ہے وہ مسلسل ہمارے پانجوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور یقین دہانیوں پر یقین دہانی قرار ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ باقی آپ کے جو رہنمار ہیں وہ ہماری یقین دہانیوں پر اٹھ کر چلے گئے آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ان کے لیے نئی بات ہے یہ کہ یقین دہانی کافی ہے ہم حکمران ہیں ہم مقدس گائے ہیں ہمارا احترام کیا جائے ہمارے مو سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو یہ سمجھا جائے کہ یہ مستند ہے اگر آپ کے مو سے نکلے ہوئے ہر لفظ مستند ہے تو جب آپ اپنے لیے احکامات اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو نوٹیفیکیشن کیوں جاری کرتے ہیں ٹوئٹ سے جاری کریں اپنی تنخواہوں میں اضافہ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ نوٹیفیکیشن سے ہوتا ہے ہمارے فیڈر ملازمین ہمارے بھائی ان کی تنخواہوں میں اضافہ نوٹیفیکیشن سے ہوا تو کیا قصورت سوپے کے ملازمین کا ان کے لیے نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوتا اس کے بعد کل سے ایڈیشنل سیکریٹی صاحبہ کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ تحریر نہیں دی جائے کہ یہ ہماری زبان پر اعتبار کرنا پڑے گا اسی کے تسلسل میں ابھی ہم دو دین گھنٹے سیکریٹریٹ میں انہیں مذاکرات کے تسلسل میں جو بات ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ زبانوں پر اعتبار کیا جائے ہم اعتبار نہیں کرتے اور آپ دیکھیں آپ کی جرت نے آپ کی بہادری نے آپ کے حوصلے نے آپ کے عظم نے میری انشیرنیوں نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ ہلا جائے جو پتی جوی جا رہی ہے اور وہ شام کو بھی بیٹھے میں مجبور ہو کر کے کسی بھی طریقے سے ان کو برغلا کر بہکا کر ڈگا کر ڈنکا کر ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے ان کو نہیں پتا کہ ان کا واسطہ شیروں سے اور شیرنیوں سے پڑ گیا ہے ڈگا کر ہم سے شام ہوگے کسیدے نہیں لکھے جاتے ہم تو بھاگی ہیں بغاوت پہ تلے رہتے ہیں اور ابھی یہ تعداد پڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ موش کے نہ کھل لے حکومت انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے ہماری تعداد کو ہماری یہ تعداد پڑھے گی اور ابھی پولیو بھی نزدیک ہے اگر آپ نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو پولیو بائیکارٹ بھی کریں گے ٹینگی کا بائیکارٹ بھی کریں گے اور کرونا کی ڈیوٹی کا بھی بائیکارٹ کریں گے سلے بھی بند کریں گے کام بھی بند کریں گے انشاءاللہ بندی بھی کریں گے اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوگے یہاں سے نہیں جائیں گے یہ تو ہے قیادت کا فیصلہ اب ہمارے ساتھی بتائیں جو اصل میں فیصلہ کرنے کے لیے مجاز ہیں جن کا فیصلہ منا جائے گا جن کے سامنے سارے حقائق رکھ دئیے گئے ہیں ہمارے ساتھی بتائیں گے کہ کیا ان کے زبانی بادے پر یقین کرتے ہوئے خالی ہاتھ چلے جائیں یا اپنی محنت سے مشکت سے جو اپنے معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر جائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے ساتھا حق ساتھا حق ساتھا حق ساتھا حق ساتھا حق ساتھا حق کیا کہتے ہیں آپ چلے جائیں آپ آپ ہاتھ پنا کر کے بتائیں آپ اپنا حق لے کے جائیں گے یہ آپ سٹین لے کر بتائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پچیس سال کے بعد آپ گریریشن بھی لینی ہے پویٹی پائی پرسنٹ دسپیریٹی ڈیڈیکشن آلاونس میں لینا ہے جو ہماری ڈسپیریٹی سے بھی بہت کام ہے تو آپ بتائیں کہ اگر آپ ڈٹنے والے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کہ آپ سٹین لیں گے جو جانا چاہتے ہیں یہاں کوئی درمازہ نہیں ہے لیکن جو جانا چاہتے ہیں راستہ کھلو وہاں چلا جائے کوئی نہیں جائے گا اور جو جانا چاہتے ہیں ہم ان کو سری اٹھ پیش کرتے ہیں میں ان کو سری اٹھ پیش کرتے ہوں اور جب بہتر میدانے کربلا میں اسلام کو بچا سکتے تھے تو ان کے کتوں کی جو کھا کے پا کے برابر بھی نہیں ہے وہ کیسے میدان چھوڑ دیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تیرہ تیر سو تیرہ کے بھی نقشہ قدم پر چلیں گے ہم بہتر والوں پر بھی اپنی چانے قربان کریں گے اور ان کے کتوں کے پا کے پا کے برابر نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے راستے پر چلیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری نفائیں گے اللہ پا کے سامنے سرکرو ہوں گے اپنے ساتھیوں کے سامنے سرکرو ہوں گے انشاءاللہ اپنے کلچر کو ختم کریں گے ہمارے موبائل خالی ہیں اس میں کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے جب آپ فیصلہ کر دیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے فیصلہ آپ کی ساتھیں گے آپ کی ساتھیں گے ہمارا وہی فیصلہ ہے آپ کی ساتھیں گے آپ کی ساتھیں گے ہمارا وہی فیصلہ ہے نارے تکویر نارے سال نارے ادری جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا اپنا کسی سے کرنا ہوگا قرم کے یہ ساتھ دیں قرم کے یہ ساتھ دیں ساتھا حق ساتھا حق نہیں رکھڑاتے کرسی چھٹ نئی رکھڑاتے کرسی چھٹ وزیر اعلی وزیر اعلی جاندو وزیر اعلی جاند پر قوم کی بیپی سرکان پر شرم کرو شرم کرو دون مرنا دون مرنا شرم کرو شرم کرو دون مرنا دون مرنا تمہارا دھرنا تھا ایک تدار کے لیے ہم نے تو بل نہیں جلائے ہم نے تو جلاو گھراؤ نہیں کیا ہمیں تو کرسی نہیں چاہیے ہمیں ایک تدار نہیں چاہیے ہمیں عوضہ نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اور تحریک انصاف اگر انصاف نہیں کر سکتی تو ان کو سبق ہم سکھائیں گے ان کو انصاف کرنا ہم سکھائیں گے ہم اپنا ہم نہیں چھوڑیں گے اگر کسی کے باہ پہ بھی جروت ہے تو میدان میں آئے روزیں گیا سے اکھا کر دکھائیں ہم یہاں سے نہیں چاہیں گے ہم کامیاب ہوئے پر نہیں چاہیں گے تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ